السلام علیکم my youtube family hope you all are doing great میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں روگنی نان کی ریسپی جو کہ without oven ہے اور اس کی انگریڈینٹس میں جو use کر رہی ہوں اس میں half kg میدہ ہے half cup milk ہے half cup oil ہے ایک ادد انڈا ہے one teaspoon yeast ہے half teaspoon سے بھی کم بیکنگ سوڈا ہے half teaspoon شگر ہے آپ کی requirement کے مطابق salt ہے لیکن یہاں پہ میں نے half 30 spoon سے بھی کم لیا تھا اب ہم ایک bowl میں دودھ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی بھی add کر دیں گے یہ ہم ڈو بنانے کے لئے جو ہے liquid ready کر رہے ہیں اور اس میں oil ڈال دی ہے اب ہم نے اگر آپ یہاں تک perfect کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آگے آپ کی ڈو بہت زبردست بنے گی one teaspoon کے قریب میں نے yeast ڈال لیا ہے اور یہ میں نے powder form میں لی ہے اور اس کو 15 to 20 منٹس کے لیے رکھ دوں گی اور جب اس کے اوپر یہ bubbles والی جھاگ آ جائے گی تو اس کو ہم ready کر لیں گے next trap کے لیے اس کو میں نے mix کر لیا اور اس میں پھر ایک انڈا ایڈ کر دی ہے اور اس کے اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ اس کو beat کر لیں beatر سے اور پھر اس کو اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد آپ کو کچھ ہی اس طرح کا نظر آئے گا اب ہم نے اس کو half کے جو ہم نے میدہ لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس ڈو کو ہم ready کریں گے لیکن اس میں ہم پہلے ڈالیں گے baking powder آپ نے baking sorry baking soda آپ نے baking soda ڈالنا ہے بیکنگ powder نہیں ڈالنا ٹھیک ہے baking soda ڈالنے سے آپ کا نان جو ہے وہ بہت soft بنے گا اور بہت fluffy سا بنے گا اب اس لیکور سے ہم نے جو ہے میدے کی ڈو تیار کر لینی ہے اور آپ نے بالکل ایک دم سے سارا یہ لیکور نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو mix کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈو ریڈی کر لیں گے اگر آپ ڈو ریڈی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت perfect نان گھر بنے گا اور without oven بنے گا اچھا جی ہم نے یہاں پہ جو ہے ڈوز کو ریڈی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو توڑ کے اس کو two pieces میں کر کے پھر اس کو اس کے دوسرے piece کے اوپر رکھ کے پھر اس کو ذرا bind کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو gluten ہے وہ forming نہیں اس کی form نہیں ہوگی اور یہ بہت اچھے سے rise ہوگا اور اس کے جب یہ rise ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک جالی سی بن جائے گی تو اسے نان بہت زیادہ soft بنے گا اس کا texture بہت tasty ہوگا بزار کے نان سے بھی زیادہ اچھا انشاءاللہ تو اب ہم اس کو تقریبا one hour کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اپنی quantity سے double ہو جائے اور جب میں نے اس کو تقریبا maximum one hour کے بعد چیک کیا تو یہ done ہو گیا تھا ماشاءاللہ اور آپ دیکھیں اس کے اندر ایک جالی سی بن رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ perfectly done ہے اگر آپ کے دو کو جب آپ بینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ کو چپک رہے تھوڑا سا میدہ تو آپ تھوڑا سا آئل سے اپنے ہاتھوں کو گریس کر سکتے ہیں اس سے کوئی problem نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے اور اس میں سے جو air ہے اس کو release کر دیں گے اور اس طرح سے اس کو ایک بار گون لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو بائنڈ کر لینا ہے اور اس میں سے ساری air ہے وہ آپ نے release کر دینی ہو اور اس طرح سے ایک بڑا سا پیڑا بنا لینے اور پھر اس سے فائف فور ٹو فائف جو ہیں وہ ہمارے نان ریڈی ہو جائیں گے اور ہم نے اس طرح سے دیکھیں گے بلکل اب ریڈی ہو گیا اور اس کا ٹیکچر رکچیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں میری ریسیپیز اچھے لگتی ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اچھا آپ ہم نے جب اس کے پیڑے بنا کے رکھنے تھے تو ہم نے ایک پیٹر کو گریز کر لیا تھا آئل سے تاکہ یہ چپ کے نہیں اور جب ہم اس کو پیٹ پہ رکھیں گے تو تھوڑا دسٹنس پہ رکھیں گے تاکہ یہ جب رائز ہوں تو بھی ایک دوسر سے جوڑے لیں یہاں پہ ہم نے پیڑے بنا کے رکھ لیا تھے اور اب ہم ان کو تقریبا 10 to 15 منٹس کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور رائز ہو جائے اب ہم اس کے لیے اس کو نیکسٹ ٹیپ کے لیے ریڈی کریں گے جس کے لیے ہمیں ایک انڈا اور تل اور پانی کے ضرورت ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو سپریڈ کر لیں گے اور ایک روٹی کی شیپ میں لے آئیں گے لیکن بہت زیادہ بڑی نہیں کریں گے بہت زیادہ تھین نہیں کریں گے بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھیں گے اس کو بس ایک میڈیم سے ہم نے اس کی مٹائی بس اس کو میڈیم سے ہی رکھنا ہے اور ہلکے ہاتھ کے ساتھ بلکل آپ نے اس کو سیٹ کرنے پھر اس کے بعد اگر تو آپ کے پاس اس کے لیے کچھ سانچا ہے جس سے اس کے اوپر سیٹ ہوتا ہے تو اٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی گھر کے انسٹرومنٹ سے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یا آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس چمچ کے ساتھ کر لیا تھا جو کہ بس اچھا رہا تھا یہ بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ میری ریسیپیز کو لائک کرتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اس سے میری بھی ہونس لفز آئی ہوگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ خود ایک گھر میں چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی آپ کھانا بنا لیتے ہیں لیکن جب آپ سپیشلی ویڈیو ریکوارڈ کرتے ہیں تو آپ کی تو اس میں آپ کی کافی محنت لگتی ہے تو اگر آپ اپریشیٹ کریں گے سبسکرائب کر کے لائک کر کے اور شیئر کر کے تو مجھے بھی اچھا لگے گا اب ہم نے جو اگ ہے اس کو اس کے اوپر کوٹنگ کر دینی یہ برش کر دینے اس سے ہی ہوگا کہ جب ہم اس کو کوک کریں گے تو اس کے اوپر جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت آئے گا اور اس کا فلیور بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ اگ کو برش کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تل لگائیں گے آپ چاہیں تو کلونجی جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی یہ کافی اچھا لگے گا ٹیسٹ میں بھی اور دیکھنے میں بھی یہاں پر میں نے جو دیچ کی ہے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا 3-4 منٹ آپ اسے رکھ دیں اچھا آپ نے جب یہ نان دھکن کے اوپر لگانے لگنا ہے یا لیڈ کے اوپر جو پوٹ کی ہے اس کو آپ نے نان کی ایک سیٹ کو پانی سے ہلکا سا ویٹ کر لینا ہے اور جو میک شور کہ جو اس کا لیڈ ہے پوٹ کی لیڈ ہے وہ بھی گرم ہوئی ہو اور پھر آپ نے اس کے اوپر لگانے ہیں جو برطن ہے وہ بھی میرا گرم ہے اس کو میں نے 3-4 منٹ کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور لیڈ کو بھی گرم کر لیا تھا اور اس کی جو ہیٹ ہے جو فلیم ہے وہ میڈیم تھا لو ٹو میڈیم تھا ایک سائٹ تقریباً 2-3 منٹ کرنے کے بعد اب میں اس کی سائٹ کیئرفلی چینج کر دوں گی اور جب تک یہ دن نہیں ہو جائے گا کک نہیں ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ نہیں ہو جائے گا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آئے اور آپ نے کیرفلی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ کچھا ہے تو آپ ایک سائٹ سے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں ایسے نہیں کرنا یہ دوسرا نان میں نے ریڈی کیا تھا یہاں پہ تو میرے مائنڈ میں آگئے چلے میں آپ کو اندر سے بھی ایک بار دکھا دوں الحمدللہ یہ بہت تیسٹی بہت ہی زیادہ تیسٹی ریڈی ہوئے تھے یہ ایسے تھا کہ جیسے بزار کے نان سے زیادہ اچھا تھا دوسرا بھی یہاں پہ میں نے دن کر لیا تھا آپ یہ ریڈی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور ویڈاوڈ تندور ہے اور اگر آپ گھر میں ایک چیز بنا سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ باہر سے منگوائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں تینکس فور ووچنگ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک خیئر با بائی